پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت پانچ سال رہی تو وہاں پہ کافی ڈیفرنٹ قسم کے پروجیکٹس کیے گئے آج جو ہے نگران کیبنٹ اپنا خلف اٹھا دی ہے وہاں پہ یقینی طور پر ایک نگران وزیر اطلاعات بھی ہوتی سا بائیں گے اب جو سب سے بڑا چیلنج ہوتی سا وہاں پہ پیش ہونے جا رہا ہے نگران وزیر اطلاعات کو وہ ہے مالی بے ذابتیاں جو کہ وزارت اطلاعات کے اندر دڑا دڑ کی گئی ہیں اس میں سب سے پہلے یہ ہوا کہ سٹیٹیجیک میڈیا سیل ایک ڈیویلپ کیا گیا پرائیم سٹر آفیس کے اندر جس کو مرجم نواز چیئر کرتی رہی سارے کا سارا اس کا پروجیکٹ کس طرح انہوں نے اپنی پارٹی کی کمپین چلانی ہے پارٹی کا پرپو گنڈا پارٹی کے حوالے سے سارے معاملات اس کے جتنے لوگ ہیں ان کی ساری کی ساری تنہائیں پاکستان ٹیلی ویئن سے دلوائی گئی ہیں پاکستان ٹیلی ویئن جو ہوئے ہیں وہ ایڈمیسیٹیف کنٹرول کے اندر آتا ہے انفرمیشن منیسی کے تحت تو وہ ایک بہت بڑا آڈٹ پیرا بنا ہوئے ہیں کہ وہ کس قانون کے تحت اس سیل کو یہ ساری تنہائیں دیں گئی اس کے بعد ایک اور آڈٹ پیرا جو میری نظر سے گزرا ہے کہ پانچ سال کے دلان مختلف وزراء کے دفاتر کی تزین و آرائش جو وزیر اطلاعات آتے جاتے رہے وہ تو ہے ہی ہے اس کے علاوہ جو پی ٹی وی کے ام ڈیز ہیں اور بھی چاندیک وزراء کے حوالے سے جو وہاں پہ ان کے دفاتر کے اندر جو ان کا کالین پروائیڈ گئے گئے وہاں پہ جو ڈیفرنٹ قسم کی جو پورٹریٹس لگائے گئے ان کے باتھروم کی تزین و آرائش وہاں پہ موڈر قسم کی جو فیکسنگ ساری کروائے گی وہ ایک آڈٹ پیرا ہے اس کے علاوہ لوگوں کو اسی وزارت اطلاعات نے باہر بیرون ممالک دورے کروائے ہیں پرائیوٹ لوگوں کو وہ بھی یہی سے اتاول حق قاسمی کے حوالے ساتھ آرائی سپریم کورٹ کے اندر کیس موجود ہے یہ جو چار پانچ ڈیفرنٹ قسم کے آرڈر پیرز ہیں میری اطلاع کے مطابق جو بھی اب نیا وزیر آئے گا نگران وزیر اطلاعات آئے گا اس کے سامنے اس کے آرائی جو جس ٹیبل پہ جا کے وہ بیٹھے گا اس ٹیبل پہ یہ فائل پڑی ہوئی ہے کہ جناب یہ سارا کچھ ہو چکا ہے ہمیں بتائیں ان کا کیا کرنا ہے